السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بہت ہی خصوصی چیز بتاؤں گا خصوصی مرض اور خصوصی چیز ہوگی پوری توجہ سے ساری ویڈیوز کیا آپ کو بہت زیادہ فائلہ ہونے والے ہے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو الرجی ہوتی ہے دپڑ پڑ جاتے ہیں جسم کے اوپر سرائسس ہو جاتی ہے دددر چمبل ہو جاتی ہے تو اس کا ایک آسان علاج آپ نے تین دن ہی صرف کرنا ہے تین دن کے اندر آپ کو خود ہی پتا چلنا شروع ہو جائے گا کہ اس نے واقعہ ہی کام کیا ہے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اور اس کے قاضل کیا ہو سکتی ہے یہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو اس سے بھی بچنا ہے اور اس کا اگر آپ کو خدا نخواستہ کسی کو ہو چکا ہے آپ کا دوست ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کو ہو سکتا ہے والدین میں سے ہو سکتا ہے بہنوں بھائیوں میں سے ہو سکتا ہے کولیگ ہو سکتا ہے کلاس فیل ہو سکتا ہے کسی کو بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے اس کو یہ چیز کروا دیں بتا دیں اس کو بلکہ اس کو میری ویڈیو ہی شیئر کر دیں انشاءاللہ وہ اس کے اوپر عمل کرے گا اس کا سورائسس ہو یا اس کو ددر ہو چمبل ہو دپڑ والی الجی ہو یا ویسے خارش ہو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کو کوئی کیمیکل والی میڈیسن کوئی کیمیکل والی کریم استعمال نہیں کرنی پڑے گی میرا جو ماتو ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ میں آپ کو ڈاکٹر فری میڈیسن فری ڈیزیز فری ڈیپل ڈی جو ہے ان سے آپ کو عشنائی دینا چاہتا ہوں کہ ان میری باتوں پر عمل کریں گے تو آپ ڈاکٹر سے بچ جائیں گے میڈیسن سے بھی بچ جائیں گے اور ڈیزیز بیماری سے بھی بچ جائیں گے دوستو پوری ویڈیو دیکھیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کو دیکھیں سنیں اور سمجھیں سمجھنے کی بات ہوتی ہے یہ نہیں کہ سونی ویڈیو آپ کو پتہ نہیں چلا کے ویڈیو کے اندر کہا کیا گیا ہے اور دوستو کے اندر شیئر بھی کر دیا کریں چلو ایک کو نہیں سمجھا دی دوسرے کو تو سمجھ آ جائے گی دوستو میں ہوں ڈاکٹر حفظم تسار انجم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے الرجی کا علاج سورائسیس دا ددر چمبل ان تمام کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے اور ویڈاوٹ میڈیسن ویڈاوٹ کیمیکل آپ نے کچھ نہیں کرنا جو چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہے جو چیزیں لگانے کے لیے کہنی ہے وہ آپ نے لگانی ہے انشاءاللہ آپ آپ کا جلد آپ کی سکن جو ہوگی وہ اتنی شائننگ اتنی زبردست ہو جائے گی کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ مجھے تو یہاں پر ایک بیماری تھی وہ کہاں گے ختم ہوگی دوستو جن لوگوں کو ددر ہو جاتی ہے چمبل ہو جاتی ہے اس کو ددری کہتے ہیں چمبل اکثر لوگوں کو چمبل ہوتی ہے یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جی سورج چڑھتے کے چاند جب پہلی تریخیں ہوتی ہیں اس میں اس کو جو بناتا ہے یہ آخری تریخوں میں جو بناتا ہے یہ چاند کے ساتھ جی بڑھتی ہے کام ہوتی ہے یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں بیماریوں کے اندر دوست آج آپ کو جو میں نے نسخہ بتانا ہے وہ زبردست ہے آپ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے دوستو آپ نے کلہ لینا ہے کلہ کھانا ہے دو کلے روزانہ کے آپ نے کھانے شروع کر دینے ہیں اور ایک کلہ آپ نے لینا ہے زیتون کا تیل آپ نے لینا ہے ایک کلے کے اندر دو چمچہ آپ نے زیتون کے تیر کے مکس کر لینے ہیں ان کو اچھی طرح آپ نے میش کر لینا ہے پیسٹ بن جائے گی اس کی جس جس جگہ پر آپ کے سورائسس ہے ددر ہے چمبل ہے یا آپ کو الرجی ہوتی ہے خارش ہوتی ہے یا آپ کی جسم کے اوپر دپڑ بن جاتے ہیں جیسے گمڑے سے بن جاتے ہیں تو ان کے اوپر آپ نے اس کو لگانا شروع کر دینا ہے تھوڑا سا مساج کریں روزانہ دو دفعہ آپ نے لگا لیا کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے زیتون کا تیل لینا ہے ایک چمچہ روزانہ کھایا کرنا ہے زیتون کا پھار آپ لینا ہے اس کا اچار لی لیں اس کا مربع لی لیں وہ دو آپ نے روزانہ کھانی ہے زیتون کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں وہ آپ نے دو روزانہ کھالینے ہیں دو فروڈ جو اس کے ہوتے ہیں صبح کھالیں دو پہر کھالیں شام کھالیں یہ آپ نے کھانے کی اپنی عادت بنا لینی ہے باقی جو آپ کو کیمیکل والی چیزوں سے رکھا گیا ہے پروسیسنگ فورڈ سے رکھا گیا ہے بازاری چیزوں سے رکھا گیا ہے جو فروزن فروڈ ہیں ان سے روٹا رکھا گیا ہے جو چیزیں پیکنگ کے اندر آتی ہیں وہ آپ نے کوئی بھی نہیں کھانی اپنی جسم کا اپنی باڈی کا اپنا سونے اٹھنے کا اپنے خیار رکھنا ہے اور نان میڈیکیٹڈ آپ نے صحابہ نہیں استعمال کرنا ہے کوئی شیمپو ویمپو جو ہے فضول آپ نے استعمال نہیں کرنے سادہ سا اور بہترین جو ہو وہ آپ نے لینا ہے ایک تو آپ کے پیسے بچیں گے دوسرا آپ کا جسم کیمیکل سے بچے گا کیمیکل سے اپنے اپنے جسم کو بچانا ہے آپ نے دوب چھاں کا آپ نے خیار رکھنا ہے دوب جسم کو لگنی چاہیے یہ ضروری ہوتی ہے لیکن اتنی بھی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جسم کو جلا دے یا خراب کر دے یا دوب سے اتنا بھی نہیں بچنا چاہیے کہ جسم کو دوب ہی نہ لگے آپ کے اندر ویٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی آنی شروع ہو جائے دوستو اصل یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے آپ کی امیونٹی کے ساتھ جب آپ کی امیونٹی کم ہوتی ہے تو یہ بیماریاں آپ کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہی ان کا مسئلہ ہوتا ہے یہی آپ کے سمجھنے کی بات ہے دوستو آپ نے کیلہ اور زیتون کا تیل مکس کر کے اوپر لگانا ہے اور کھانے کے لیے آپ نے زیتون کا تیل استعمال کرنا ہے زیتون کا پھل استعمال کرنا ہے کسی بھی شکل میں استعمال کرنا ہے اس کو زیتون کا مربع لے لیں زیتون کا اچار لے لیں ملتے ہیں زبردست آپ خود بنایا لائے اچار بنانے کی ترقیقی بھی ہے زبردست رہے گا دوستو اپنا خیار رکھیں میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں دوستو روشیداروں میں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں سٹے کنیکٹیڈ سٹے اپی سٹے اٹھی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ